اریانہ کا گٹھن ہوا تو بہت لوگ یہ پرسن اٹھاتے تھے کہ یہ سٹیٹ فائننسلی کہیں کولیپس نے کر جائے اسی ایس تھی تو اس کا رہے گا ابھی ایک نہیں ہے تو جب لوگ ایسے سوچ رہے تھے اس ٹائم میں چودری بنسیلال کا ایک طرح سے اریانہ کے رازنیتک پٹل پر ادھے ہوتا ہے اور میں ان کو یہ سرے ضرور دے ہوں گا چاہے وہ میری رازنیتی ان کے ویرود میں شروع ہوئی ہو کہ وہ وکاس پرست تھے ویجن کا جہاں تک بات ہے وکاس میں یہ اچھا ہوا اریانہ کے لیے کہ بنسیلال جیس آدمی مکہ منطری کے پدپہ آیا اور جب سرکاروں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا بڑی قلت تھی پیسے کی اس کے باوجود کئی معنیوں میں کئی پہلو آپ دیکھو گے تو وہ بہت ہی آپ یہ مانیے کی اس دور کے حساب سے کافی پرگتی شیل اور ایک ٹھوس چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی سب گاؤں کو سڑک سے جوڑنا سب گاؤں میں بیجلی پہنچانا اور آج جو منڈی بورڈ کی بیوستہ ہے وہ سب سے پہلے ایک طرح سے اریانہ نہیں ہی ان کے سمیں میں دیش کو ایک درستی دی کہ کسان کی فصل کہیں اس کو ہی در اگر نہ ہو منڈی بیوستہ سوپر آج بھی سوپر اریانہ کی اور پردیشوں کے مقابلے تو انہوں نے ایک اچھی نہیں ڈالی لیکن کوئی آدمی دیو پورس نہیں ہوتا ہے ستہ میں آخر کے اس کا کریکٹر کا پتا چلتا ہے وہ ستہ میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ وکاس پورس تھے ان کا ویجن وکاس کا تھا لیکن وہ ان کا جو رویہ تھا آم آدمی سے بات چیت کا ان کا جو لہجہ تھا ڈیموکرائٹک نہیں تھا تو اس کو لے کر کے کیونکہ لوگوں میں ایک یہ چیتنا بھی آتی جا رہی تھی کہ ان کی بات سنی جائے تو وہ اپنی بات کو زیادہ محتو دیتے تھے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا ان کو ورکتی گرد سمجھیاں کیا ہیں یا ان کی اپنی ساموک سمجھیاں اپنی ساموکرائٹک نہیں سمجھتے تھے تو وہ ان کا ویروت بھی ہوا اور اس ٹائم بی جے پی تو تھی نہیں تو اس کا ویکلپ کے طور کے اوپر چودری دیویلال کا اوڈے ہوتا ہے